بغیر کسی وجہ کے ہم لوگ کو غصہ آتا ہے ہمارا موڈ خراب رہتا ہے یہ ہوتا کیوں ہے؟ بلا وجہ کی خوشی بھی ایک بیماری ہو سکتے ہیں انوائرمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی کردار ادا کرتے ہیں ہمارا موڈ خراب کرنے میں ایک چھوٹا سا بادام جتنا حصہ ہے جہاں سے موڈ جنم لیتے ہیں غصہ کوئی برا جذبہ نہیں ہم جب سورج کے ساتھ سوتے نہیں سورج کے ساتھ جاگتے نہیں پھر سورج ناراض ہوتا ہے موڈ اچھا کرنے کے لیے ہم کسی اور کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں اور ہمارا موڈ اچھا ہو جاتے ہیں اوری طور پر جو بات ہمیں بہت بڑی لگتی ہے اگلے دن سوچے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی موڈ کا تعلق مائنڈ سے ہے کیا؟ آنے والے ہیں پیریٹس تو موڈ خراب ہوگا تو پھر موڈ خراب ہوگا جو جتنا مالی طور پر اسودہ ہے، پاور پوزیشن میں ہے، جتنا حسین ہے اس کے موڈ کا اتنا ہی بیڑا گرک ہے لڑکیوں کے موڈ سوئنگز کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ موڈ کا خراب ہونا جنڈر پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے اس ڈیجیٹل دور میں ہم سب سے ہمارے موڈ اور مزار دونوں ہی مینج نہیں ہوتے موڈ خراب ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خراب موڈ میں کیا کیا کام خراب ہو سکتے ہیں؟ موڈ کو مینج کرنا آپ کے لیے اور میرے لیے کتنا آسان ہے یہ سب کچھ سیکھیں گے ہم آج کے پارکاسٹ میں ڈاکٹر صداقت سے جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں سر بغیر کسی وجہ کے ہم لوگ کو غصہ آتا ہے، ہمارا موڈ خراب رہتا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ پہلے لوگ ایک دوسرے کو ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہوتے تھے اب اگر کوئی بھی خرابی پیدا ہوتی ہے ریلیشنشپ میں یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان اختلاف کا بحث بنتا ہے تو ہم فوری طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں آ جاتے ہیں پہلے بعض اوقات ہمیں اگر خط لکھنا ہوتا تھا تو کئی دن میں ڈسٹ پیٹ جاتی تھی یا اگر ٹیلیفون کرنا ہوتا تھا تو یویلی آسانی سے ٹیلیفون پر بھی رابطہ نہیں ہوتا تھا تو جو ایک پیریڈ ہے بیچ میں جو تھنڈا ہونے کا پیریڈ ہے وہ اس کا موقع مل جاتا تھا آج کل تو ہم ہر وقت کسی کو جب چاہیں دنیا کے کسی بھی وہ کونے میں ہوں ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں اور اپنا گریونس نکال سکتے ہیں اور پھر دوسرا بندہ بھی جب اچانک کوئی بات سنتا ہے تو وہ ردے مل دیتا ہے وہ سوچی سمجھی کوئی بات نہیں کرتا یہ جو فوری کے فوری سپونٹینیس جو ریسپونسز ہیں ہمارے جو انٹریکشن ہے جو بہت قویق ہونے لگا ہے اس میں سوچ بچار کا موقع نہیں ملتا پھر جو ذہن میں پہلی بات آتی ہے وہ ہم کر دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر پانی بھی زمین سے نکالنا ہو تو جو شروع کا پانی نکلتا ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں بھی جو پہلی بات آتی ہے کسی سے کرنے کے لیے وہ کوئی بہت آئی کوالیٹی نہیں ہوتی کسی بھی مسئلے کا جو پہلا سلوشن نظر آتا ہے وہ اچھے والا نہیں ہوتا وہ ایک بہت ہی لو کوالیٹی سلوشن ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ہمیں ارجنسی اتنی ہوتی ہے ہم چیز کی اہمیت کی طرف نہیں جاتے ہم ارجنسی کی طرف چلا جاتے ہیں کہ اس کو فوری کے فوری نپٹالے امپلسیوٹی ہے ہم صبر نہیں کر سکتے ویٹ نہیں کر سکتے اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ فوری کے فوری ہماری تمنہ کے مطابق ہمیں ہمارا حل مل جانا چاہیے ہمارے دماغ کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں ایک رفلیکسلی کام کرتا ہے جو ہمارا انیمل برین ہے جو کہ بیسکلی سروائیول برین ہے جس میں کوکلی رسپانڈ کرنا اس برین کا حصہ ہے جیسے کوئی چیز گرم ہے تو ہم ہاتھ ایک دم پیچھے کھنچ لیتے ہیں یا کہیں خطرہ ہے تو ہم فائٹ آر فلائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہمارا دماغ کا ایک دوسرا حصہ ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے انسانوں کو تو جانوروں والا دماغ بھی دیا ہے لیکن انسانوں کو ایک سپیشل انسانوں والا دماغ بھی دیا ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں یعنی جو یہ ماتھے کے بالکل پیچھے ہوتا ہے اور جس کے اندر سوفٹ ویرز بن رہے ہوتے ہیں اور جس کے اندر جو سکلز ہوتی ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں ایسا آپریٹس بن رہا ہوتا ہے جن کے تحت پھر ہم زندگی میں مختلف کام کرتے ہیں امپروائز کرتے ہیں سلوشنز ڈونڈتے ہیں تو وہ کوئی بارہ کے قریب سکلز ہیں جن کو ایکزیکٹیو سکلز کا آج کر نام دیا جاتا ہے جو کام کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں اور ان کی مدد سے انسان پھر ترقی کرتا ہے آگے بڑھتا ہے جبکہ جانوروں میں اس کا کوئی بندوبست نہیں ان کا کوئی پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے ایکٹیو نہیں ہوتا لہذا جانوروں نے ایک فلائٹ اور فائٹ موڈ میں رہنا ہوتا ہے یا فریز ہو جانا ہوتا ہے اور ان کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک پہلے سے تیہ شدہ ایک ایکشن ہوتا ہے جو ہارمونز کے تحت جانوروں اپنے عملی زندگی میں کرتے ہیں لیکن انسان جو ہے وہ ہارمونز کے تحت بھی کام کرتا ہے اور اس کے اوپر سپر امپوزڈ ایک سپر برین ہے جسے کانشنس کہتے ہیں یا مائنڈ کہتے ہیں یا ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ایک پابندی بھی رکھتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا تو بات یوں سامنے آئی کہ انسان کے اندر ایک جانوروں والا دماغ بھی ہوتا ہے اور انسان کے اندر سپیشل جو انسانوں والا دماغ بھی ہوتا ہے اور انسانوں والا دماغ اوپر اور جانوروں والا دماغ نیچے ہوتا ہے لیکن جانوروں والا دماغ تگڑا ہوتا ہے انسانوں والا دماغ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان معاملہ تہہ ہوتے ہیں اور یویویلی جانوروں والا دماغ جو ہے وہ زیادہ اپنی دونس جماتا ہے اب نیو سمجھے کہ جو ہمارے دماغ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ انسانوں والا دماغ ہوتا ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں اور ہمارے جسم کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ یہ جانور والا دماغ ہوتا ہے جو ہیوج ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے اور ہاوی رہتا ہے اور ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پھر ایک سفر کرنا ہوتا ہے جس کے تحت ہم نے اپنے انسانوں والے دماغ کو اپنے جانور والے دماغ پر حاوی کرنا ہوتا ہے جس کے لیے پھر ہم سکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں مسجد جاتے ہیں پھر ہم ٹی وی دیکھتے ہیں پھر ہم گوگل پہ جاتے ہیں پھر چیٹ جی پی ٹی پہ جاتے ہیں تو اس کو ہم سمجھدار بناتے ہیں اس کو ہم ٹرکی بناتے ہیں اور وہ اپنی سمجھداری سے جانور والے دماغ کو قابو میں رکھتا ہے اور جس کے تحت پھر ہم سیولائزد ہو جاتے ہیں سیول ہو جاتے ہیں تو یہ جو دنیا بھر میں آج کل آپ تہذیب و تمدن دیکھتے ہیں اور انسانوں کی ترقی دیکھتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو جانوروں نے کوئی ترقی نہیں کی جانور ہزار سال پہلے بھی ایسے ہی زندگی گزارتے تھے جیسے آج کل گزارتے ہیں تو ان کی زندگی ایک اور طرح کی زندگی ہے لیمیٹڈ زندگی ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے جانور اب دنیا میں ناپید ہو گئے ہیں لیکن انسان ایک ایسا جاندر ہے جو دنیا میں اس کی عبادی بھڑتی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی سمائیداری سے لمبی عمر پانے لگا ہے مرتا کم ہے بچے زیادہ پیدا کرتا ہے تو آج دنیا کی عبادی آٹھ عرب سے بھی زیادہ ہے جبکہ سو سال پہلے یہ صرف پچاس کروڑ تھی تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان نے اپنے سروائیول کے لیے صرف جانوروں والے دماغ کا استعمال نہیں کیا بلکہ انسانوں والا جو دماغ ہے جس کے تحت وہ اپنے لیے موسم کو سازگار بناتا ہے وہ اپنے لیے سفر کو آسان کرتا ہے وہ اپنے لیے کھانے پینے کے مزہدار اور اچھے ذائقے کے نمونے بناتا ہے تو پھر آپ دیکھیں وہ دسٹنس سے بات کر سکتا ہے سمارٹ فون دیکھیں کتنی ایک زبدست اجاز ہے کہ آپ پاکستان سے بیٹھے چاہیں تو امریکہ میں کسی سے بات کریں یا آپ کسی بات کے حقائق جاننا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ چل جاتے ہیں یوٹیوب پہ چل جاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ چل جاتے ہیں تو یہ جو پروسس ہے جو پچھلے پندرہ سال میں بہت زیادہ انہانس ہو گیا ہے اس کے لیے ہمیں مشکلات بھی آ گئی ہیں کیونکہ پہلے ہم جو کام ہفتوں مہینوں میں کرتے تھے وہ اب ہم روز کر لیتے ہیں گھنٹوں میں کر لیتے ہیں تو پہلے جس میار کو ہم ٹھیک سمجھتے تھے اب وہ ہماری نظر میں بھاتا نہیں ہے ہمیں ہر روز جو سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہو یہ ہوتی ہے وائی فائی اتنا سٹرونگ کیوں نہیں ہے حالانکہ اگر پچھے سال پہلے کی نسبت دیکھیں تو اب یہ بہت سٹرونگ ہے اور ہمارے رابطے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں ہم صرف فون پہ ہی بات نہیں کر سکتے ہیں ہم شکل دیکھ کے بھی بات کر سکتے ہیں ہم میسیج بھی کر سکتے ہیں ہم وائیس نوڈ بھی بیج سکتے ہیں اگر کسی نے فون نہیں اٹھایا میسیج بیجا ہے کچھ بھی کیا ہے بات نہیں بل رہی تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو گھیر لیں گے چاہے وہ اپنا کوئی فیملی میمبر ہو یا سوارڈینیٹ ہو یا کوئی بھی ہو وہ بچ کے نہ جانے پائے والی بات جو پیدا ہو چکی ہے اور یہ جو ہمارے کوئی 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 انٹریکشن ہے پہلے ہوتا تھا ایک خاتھ لکھا جاتا تھا پھر خاتھ چار پائیں دن میں پاکستان کے اندر کسی جگہ پہنچتا تھا پھر چار پائیں دن کے بعد اس کا جواب آتا تھا اتنی دیر میں لوہا تھنڈا ہو جاتا تھا اور چوٹے نہیں لگائی جاتی تھی کیونکہ لوگوں کو سوچ بچار کا موقع ملتا تھا تو وہ کہتے تھے اتنی بڑی بات نہیں ہے غصہ تھنڈا ہی ہو جاتا تھا فوری طور پر جو بات ہمیں بہت بڑی لگتی ہے اگلے دن سوچے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن جب کسی کا میسیج آتا ہے واتس اپ پہ تو ہم فوراں قویقلی میسیج واپس جواب دیتے ہیں اور وہ ترکی بہترکی جواب دیتا ہے پھر وہ اینٹ کا جواب پتھر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک وائس میسیج بھیج دیتے ہیں پھر ہم فون پہ براہ راست بات کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم دھمکیاں ایشو کرنی شروع کر دیتے ہیں پھر وہ جوابی دھمکیاں دیتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی لفڈ بان تھا وہ کوئی فیملی ممبر تھا اور ہم نے تو بہت پہلے اس کو دل دے دیا تھا تو آج ہم نے اس کے ساتھ یہ جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا تو اس سے پھر ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے ہمیں اس کا گلٹ بھی فیل ہوتا ہے ہمیں مجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کے قابو کیوں نہ پاسکا تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے ہمارے موڈ کے خراب ہونے کے امکانات جو ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں ہماری پرڈیکٹیویٹی بہت بڑھ گئی ہے ہماری سپیڈ بہت بڑھ گئی ہے اور جتنی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے اتنی رگڑ ہوتی ہے اتنے حادثوں کے امکان زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بنیادی اچھی تبدیل لیرانے کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سمارٹ فون سے پیدا نہ اٹھائیں ہم گیجٹ سے پیدا نہ اٹھائیں ہوای جازوں میں سفر نہ کریں ایسی نہ استعمال کریں ہمیں سب کچھ کرنا ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اکیسویں صدی میں کچھ اور ہے ہمیں اپنی زندگی کو نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ڈالنا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گیجٹس ہمیں اکیسویں صدی کے چاہئے ہیں خیالات ہمیں ہزار سال پرانے ہیں دو ہزار سال پرانے بہت اچھے رہتے ہیں ہمیں پرانی چیزوں کے ساتھ ایک نسٹیلجیا بھی ہے وہ پہلا زمانہ بہت چنگا سی وہ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں پہلے زمانے میں کچھ بھی اچھا نہیں تھا نہ نظریات اچھے تھے نہ تجزیب و تمدن قابل تعریف تھا might was right تگڑا آدمی جو ہے وہ کچھ بھی کر لیتا تھا چار پانچ ہزار سال پہلے تو کوئی پولیس بھی نہیں تھی کوئی عدلیہ بھی نہیں تھی جو جس کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتا تھا گھر میں باہر وہ کر سکتا تھا اب باہر کچھ برا سلوک کرنا لوگوں سے تھوڑا مشکل ہو گیا پہ گھر میں اب بھی برا سلوک ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ گھر ایک ببل ہوتا ہے جس میں اب ہم ایک دوسرے سے برا سلوک کرتے ہیں گھر کی بات گھر میں رہ جاتی ہے جو ظلم کرنے والا ہے اور جو ظلم سہنے والا ہے ان کے درمیان سازش ہو جاتی ہے کہ جو مارنے والا ہے یا مار کھانے والا ہے یا بیشتی کرنے والا ہے یا بیشتی کرانے والا ہے دونوں اس بات میں متفق ہوتے ہیں کہ کاردی گل کاری چیرانے جائے گی تو اس میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب گھر کی بات گھر ہوگی تو جو معاشرے کے تیذیب و تمدن والے قوانین ہیں وہ گھر کے اندر نہیں راہل ہو سکتے دیکھیں ایک قانون ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو پیٹے گا تو اس کے اوپر فیار ہوگی اندر جائے گا لیکن جب گھر میں کوئی اپنی بیوی کو پیٹتا ہے اور بیوی باہر بات نہیں نکلنے دیتی ہے اور خامد بھی چاہتا ہے کہ نہیں باہر بات نکلے اور اگلے دن اس کو تھوڑی شاپنگ کرا دیتا ہے پھر کہتے ہیں میں پیار بہت کرتا ہوں اس لیے تو میں مارتا ہوں تو بیوی خوش ہو جاتی ہے کہتے ہیں چلو پیار کی حتر میں مار بھی کھا لیں دارلنگ مووی میں جیسے آلی بھٹ کے ساتھ ہوا تھا تو یہ جو ایک ببل ہے ورک پلیس بھی ایک ببل ہوتا ہے دفتر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے یہ جو پرانا چلتا آرہ ہے سسٹم سیکرسی کونفیڈنشیلیٹی حلف اٹھائیں بات باہر نہیں نکلے گی ملکوں کے لیول پہ تو آپ میں جب بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کونسی بات اچھی ہوتی ہے جو سیکرٹلی کی جائے یا کونفیڈنشیلیٹی باتوں میں سے کونسی بات اچھی ہے کوئی ہے اچھی بات ہے اور جب بھی کوئی آپ کو کہتا ہے مجھے آپ سے الگ کوئی بات کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی بری بات کرنی ہے ورنہ اچھی بات ہو تو سب کے سامنے کی جا سکتی ہے کیونکہ ایک اجتماعی جو کونشیسنیس ہے اس بات کو اچھا یا برا بنا دیتی ہے کیونکہ اگر پنچائت ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے لیکن ایک آتا ہے سبورڈنیٹ آکے باس کو کہتا ہے مجھے آپ سے الگ کوئی بات کرنی ہے وہ جو الگ بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جو الگ بات ہے یہ غلط کام کرنے والوں کا سہارا ہے کونفیڈنشیلیٹی بڑی سیکرڈ سمجھے جاتی ہے سیکرسی دوست دوستوں کا راز رکھتے ہیں خامد کوئی بیوی کے ساتھ بری بات کر رہا ہے تو اس کے دوستوں کو پتا ہے تو اس کی بیوی کو خبر نہیں ہونے دیں گے وہ بولیں ہمارے دوست کا راز ہے تو یہ جو چیزیں 21 سدی میں نہیں چلیں گی اب ڈیجیٹل زمانہ ہے آپ کے ڈیجیٹل فوٹ پرنٹس ہوتے ہیں آپ جتاں مزید چھپ لیں کہیں نہ کہیں سے پھر ویڈیو آ جاتی ہے یہ پڑی ہے آپ کی ویڈیو یہ آپ یہ کر رہے تھے لیکن ہم لوگ اتنے شارٹ ٹیمپرٹ کیوں ہو گئے ہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ہم اب نہیں ہو گئے ہم شروع سے ہیں ہم اپنا خیال اپنی سوچوں کا خیال نہیں رکھ سکتے ہم سے ہمارا موڈ تو مینج ہوتا نہیں ہے تو صاحب یہ بتائیے گا کہ موڈ کا تعلق مائنڈ سے ہے کیا میں نے بتایا کہ موڈ جو جنم لیتا ہے وہ برین سے جنم لیتا ہے برین اور مائنڈ کا فرق تھوڑا سمجھنے کی ضرور ہوتا ہے کمپیوٹر میں جیسے ہارڈ ویر ہوتا ہے تو یہ برین ہے اور کمپیوٹر میں جیسے سوفٹ ویر ہوتا ہے تو یہ مائنڈ ہے تو سوفٹ ویر جو ہے وہ ایک میٹا فیزیکل ریالیٹی ہے ریالیٹی ہے لیکن آپ اسے چھو نہیں سکتے اور جو ہارڈ ویر ہے یا جو برین ہے وہ آپ چھو سکتے ہیں آپ نے ضرور مغز مسالہ تو کھایا ہوگا بہت نرم سا بہت لچک دار سا مزیدار سا اور اس کو زیادہ پکانا بھی نہیں پڑتا تو یہ جو برین ہوتا ہے موڈ یہاں سے امرج کرتا ہے اور ہماری سوچوں کا اس سے تعلق بن جاتا ہے ہماری ویجن کا اس سے تعلق بنتا ہے ہماری سماعت کا اس سے تعلق بنتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا بادام جتنا حصہ ہے جہاں سے موڈ جنم لیتے ہیں اس کو امیگڈلا کہتے ہیں امیگڈلا بادام کو ہی لاتینی زبان میں کہتے ہیں تو وہ جو بادام جیسا حصہ ہے وہ ہمارے یہ ناک کی نوک کے پیچھے ہے سیدھا ساڑھے تین ایچ پیچھے ناک کی یہ نوک جو ہے اس سے پیچھے چلے جائیں ساڑھے تین ایچ تو وہ امیگڈلا ہے جہاں سے غصہ جنم لیتا ہے جہاں انگزائیٹی پکتی رہتی ہے جہاں ریزینمنٹس ہوتی ہیں جہاں شیم ہوتی ہے جہاں گلٹ ہوتا ہے جہاں امبیرسمنٹ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں جنم لیتی ہیں پھر وہاں کے ڈیفرنٹ کنیکشنز ہیں کہ کیسے اسے کو بڑھانا ہے یا کام کرنا ہے کیسے کسی موشن کو کیسے منج کرنا ہے تو یہ ایک سسٹم ہے جسے لیمبک سسٹم کہتے ہیں اور یہ ہمارے دماغ کی جو بیسمنٹ ہے یہ اس کے اندر ہوتا ہے بیسمنٹ میں یہ سب کچھ چلتا ہے لیکن جو ہمارا دماغ جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں جو خاص انسانوں کی صفت میں ہے اس لیے انہیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے تو یہ اوپر 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 ہوتا ہے یعنی جیسے یہ سامنے اوپر اور پیچھے اور یہ اوپر اوپر ہوتا ہے گہرائی میں نہیں ہوتا جتنی سوچ بچار ساری ہوتی ہے اس میں سے جو بارہ سکلز ہیں جو آج کی زندگی یا کسی بھی زمانے کی زندگی گزارنے کے لیے ایڈیکوئٹ ہیں وہ جو بارہ سکلز ہیں جن کو اگزیکٹیو سکلز کہا جاتا ہے جیسے اپنے آپ پر اپنی مرضی پر ذرا قابو رکھنا یہ ایک سکل ہے کام کو شروع کرنا یہ ایک سکل ہے تو وہ جو سے بات کو سننا جیسے یونیورسٹی میں لیکچر سنتے ہیں یہ ایک سکل ہے یہ اگزیکٹیو سکل ہے ٹائم مینجمنٹ ایک اگزیکٹیو سکل ہے ورکنگ میموری ایک اگزیکٹیو سکل ہے کہ دو چار پانچ کام جو آپ کے اس وقت جیسے ابھی ہم یہ ویلوگ کر رہے ہیں تو ہمیں چند چیزوں کا ہم دیان رکھ رہے ہیں یہ ورکنگ میموری اس کا حصہ ہے پھر یہ دیکھنا کہ دوسرا بندہ کیا سوچ رہا ہے تو یہ بھی ایک اگزیکٹیو سکل ہے جیسے میٹ کاغنیشن کہتے ہیں سٹریس مینجمنٹ بھی ایک اگزیکٹیو سکل ہے ایموشنل مینجمنٹ جیسے ایک اگزیکٹیو سکل ہے ٹاسک کمپلیشن بھی ایک اگزیکٹیو سکل ہے تو یہ بارہ ہیں کل جن کا اپریٹس ڈیڑھ سال کی عمر سے لے کے گیارہ سال کی عمر تک بن جاتا ہے لیکن آپ استعمال نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا گیجٹ اگر آپ کے پاس اگر آپ کے کچن میں بہت ٹولز ہیں سبزیاں کاٹنے والے یا اور قسم کی مدد کھانے پکانے میں کرنے والے لیکن آپ ان ٹولز کو اگر استعمال ہی نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں نئے ہیں پڑے رہے ہیں اسی طریقے سے میں پرانے طریقے سے سبزی کاٹ لوں آپ چھوری سے سبزی کاٹنے بیٹھ جائیں گے تو پرانا طریقہ ہے لیکن آج کل ایسی مشینے ہیں بہت آسانی سے سیکنڈوں میں آپ کو سیلڈ خوبصورت بنا کر دے دیں گی سبزیاں کاٹ دیں گی سب کچھ کر دیں گی بشرتے کہ آپ انہیں استعمال کریں تو اگزیکٹیو سکیلز ہیں جو گیارہ سال کی عمر میں قدرت پوری کر دیتے ہیں اپریٹس پورا ہوتا ہے لیکن اگر ماں باپ بچوں کو کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے اگر انہیں ماں باپ کوئی رسپونسیبیلیٹی دیں گے نہیں ہم بہت امیر لوگ ہیں ہمارے بچے خود کام کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ ہر کام کے لیے ملازموں کو آواز دیں گے تو ہم اپنے بچوں کو دنیا کے لیے نہیں اپنے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان سے لاد کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنے لیے پرپیر کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں سکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں اور دوسرے بچے انہیں بلی کرتے ہیں یا ٹیچر ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا پڑھائی کا دعا ان کے اوپر آتا ہے تو گھر آکے پھر وہ روتے ہیں پھر ماں کو کہتے ہیں آپ میرا ہومورگ کر دو یا آپ مجھے اس طرح فیسلیٹیٹ کرو یا اس طرح فیسلیٹیٹ کرو تو ایسے بچے وہ ایگزیکٹیف سکلز نہیں سیکھ پتے اور جیسے ماں باپ باتیں مانتے ہیں باہر کے لوگ باتیں نہیں مانتے تو پھر ان کا موڈ خراب ہوتا ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی چار میں سے ایک بات مانیں کیونکہ چاروں باتیں چار میں سے اگر ماں باپ مانیں گے تو ایک تو جس کی اتنی باتیں ماننی جائے اس کو مزا کرکر ہو جائے گا اگر آپ کو روزانہ پیزہ ملے آپ کو روزانہ مٹن کڑائی ملے تو چند دن کے بعد آپ کو پیزہ اور مٹن کڑائی مزیدار نہیں لگے گا تو چار میں سے ایک بات اگر ماں باپ مانے تو بچہ اس بات کی ویلیو کو بہت زیادہ سمجھے گا اور باقی جو تین باتیں اس کی نہیں مانی جائیں گی بچہ مینج کرے گا کہ یہ باتیں جو میری نہیں مانی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو برداشت کرنا ہے کہ یہ بات نہیں مانی گئی تو جو آج کل کے ٹین ایجرز ہیں آپ کو بتایا فان آفٹر فان کرنا چاہتے ہیں وہ ہر وقت کسی ریسٹورنٹ جانا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ آئیس کریم کھانا چاہتے ہیں پھر وہ کافی پینا چاہتے ہیں پھر وہ ہینگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ سمارٹ فون پہ جانا چاہتے ہیں وہ فان آفٹر فان جو ہے یہ اس کی ویلیو گرتی جلی آتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کانسٹنٹلی ایسی میں رہیں تو آپ اس کی قدر کھو دیں گے لیکن اگر آپ کچھ وقت گرمی میں واک کرتے ہیں روزانہ 45 منٹس اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ ایسی کو بہت انجائے کریں گے اگر آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بیچ میں کچھ پیدل بھی چلیں یہ نہیں کہ آپ لیبرٹی مارکیٹ گئے ہیں ایک دکان سے دوسری دکان تک بھی جانا ہے تو پھر گاڑی میں جائیں گے لیکن اگر آپ چاہیں تو پیدل چلے جائیں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت قدرتی جو مسائل ہیں ان کو بھی فیس کرنے کا موقع بلے تو اگر آپ ایک چیلنج فیس کرتے ہیں اور پھر آپ ایک فن کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا بیلنس ہوتا ہے جیسے دن ہوتی ہے تو رات ہوتی ہے تو ہر وقت جو ہے فن کرنا یہ فن کی جو قدر ہے وہ کھو دیتا ہے تو سر ہمارے موڈ میں ایکٹیویٹیز اور روٹین ہوتی ہے وہ بھی رول پلے کرتی ہے دیفنیٹلی رول پلے کرتی ہے جیسے چار چیزیں بہت اہم رول پلے کرتی ہیں ہمارے موڈ کی ریگولیشن میں موڈ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے موڈ کوئی برا نہیں ہوتا غصہ برا نہیں ہوتا خوشی بری نہیں ہوتی غم برا نہیں ہوتا یہ سارے موڈ جو ہیں یہ ہمیں سرف کرتے ہیں اور یہ کہنے کو تو اچھا موڈ ہے برا موڈ ہے لیکن ایکچلی ہمارے موڈ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں ایکچلی ہمارے ٹو ففٹی ٹو موڈز ہوتے ہیں ٹو ففٹی ٹو موڈز ہمیں تو اچھی اور برے موڈ کا پتہ ہے غصہ آیا خوشی ہوئی اور بھی دو چار کا پتہ ہے بیچینی ہو گئی، انگزائیٹی ہو گئی، انبیرسمنٹ ہو گئی، ہیٹریڈ ہو گئی، شیم ہو گئی، گلٹ ہو گیا تو دس بارہ کا تو سب کو تھوڑا بہت پتہ ہے لیکن ایکچلی ہمارے دو سو باون موڈز ہوتے ہیں اور ان کی کمبینیشنز ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ہمارا پری ڈومینٹ موڈ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں افیکٹ کہتے ہیں یعنی ایز ای ڈاکٹر جب میں کسی کے چیرے پر نظر ڈالوں گا اور وہ اپنے کام کا آج میں لگا ہوا ہے مجھے اٹنشن نہیں دے رہا اپنے کام میں لگا ہوا اور میں اس کے چیرے پر نظر ڈالوں گا تو میں اس کا افیکٹ پڑ سکتا ہوں کیونکہ ہمارے چیرے کے اوپر یہ سکسٹی فور مسلز ہیں جو کہ ہمیں آسانی سے پیغام دے دیتے ہیں کہ دماغ میں کیا چل رہے جسے کہتے ہیں فیس is the index of mind تو ہمارا جو موڈ ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم افیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ پری ڈومینٹ موڈ کیا ہے ہر بندے کا ایک پری ڈومینٹ موڈ ہوتا ہے غصے میں رہنا یا خوشی میں رہنا یا غم میں رہنا یا شیم میں رہنا یا ایمبرسمنٹ میں رہنا اور یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس موڈ کے ساتھ جکڑے ہوئے اور باقی موڈ کی جو ریگولیشن ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ جو موڈ ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنا یہ ہمارا کام بھی ہے اور قدرت نے تو یہ بندوبست کار ہی رکھا ہے لیکن ہمیں اس میں دخل دینا پڑتا ہے اگر ہم دخل نہیں دیں گے تو آشتہ آشتہ ہمارا موڈ خراب ہونا پہلی چیز جو آج کے انسان کی زندگی کو خراب کر رہی ہے وہ راتوں کو دیر تک جاگنے جو بھی رات کو نو بجے سونے کی طرف چلا جاتا ہے آپ سمجھیں کہ اس کو موڈ کا کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتا جب سے ہم نے بتیاں بنا لیا ہے اور راتوں کو چراغاں کر دیا ہے ابھی بھی آپ دے ہاتھ بغیرہ میں دیکھیں گے تو لوگ نسبتاً جلدی سو جاتے ہیں لیکن لاہور کراچی اسلام آباد جیسے شہروں میں جہاں روشنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کوئی بھی بندہ آج کل رات کو ایک دو بجے سے پہلے نہیں سوتا اس سے بہت گہرا سینٹیفک تعلق ہے موڈ کی خرابی کا اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ جو رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہے پھر وہ کھاتا بھی ضرور رہے کیونکہ جاگنا اور آدھی رات کو کوئی فوڈ آرڈر کرنا فوڈ پینڈا والوں کو کہنا کہ گھر یہ ڈیلیور کر دو پھر سوتے ہوئے لوگوں کو بھی جگہ لینا کہ بھی تم بھی کھالو کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کھانا کھلانے کا ہمارا رشتہ ہے اس سے محبت بڑھتی ہے تو ایک تو سب سے پہلی چیز جو موڈ خراب کرنے والی ہے وہ نیند کا مسئلہ ہے نیند کو ہم عام طور پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی وقت ضائع کرنے والی بات ہے حالانکہ نیند کے دوران ہمارا دماغ جو ہے وہ نئے تجربات کو پرانی تجربات کے ساتھ سنکرونائز کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میچنگ ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی جیسے آپ اپنے وارڈروب میں کپڑے نکال کے میچنگیں کرتے ہیں تو ہمارا دماغ جو نئے خیالات آج کے دن میں مجھے ملے ہیں تو ہمارا دماغ ان کو آمنے سامنے کھڑے کر کے تو میچنگ کرتا ہے سنکرونائز کرتا ہے جیسے کبھی لوگ گاتے ہیں تو میوزک والے اس کے ساتھ سنکرونائز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں تال میل بنا کر رکھتے ہیں تو اگر تال کہیں اور جا رہی ہو گانا کہیں اور جا رہا ہو تو وہ بہت بے سرہ لگے گا تو نیند جو پوری نہیں کرتے ان کا نئے اور پرانے خیالات کا تال میل سہی نہیں ہوتا جسے ہم کہتے ہیں نا ہمیں خواب آ رہے ہیں تو خواب یہ ہی ہوتے ہیں عجیب و غریب سی چیزیں خواب میں چل رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ہمارا دماغ پرانی نئی چیزوں کا تقابل کر کے ان کو سیٹنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم رات کو بہت دیر سے سوئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ صبح ہم پھر گیارہ بارہ ایک بجے اٹھیں گے جب ہم گیارہ بارہ ایک بجے اٹھیں گے تو ہم سورج کی روشنی سے محروم رہیں گے خاص طور پر جو سورج کی پہلی چند کرنے ہیں وہ ہمارے موڈ کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہیں دیکھیں سورج انرجی کا ممبا ہے even سمندر کی لہریں سورج اور چاند کی پابند ہیں کہ وہ لہروں کے اوپر قابو رکھتا ہے سورج اور ہم جب سورج کے ساتھ سوتے نہیں اور سورج کے ساتھ جاگتے نہیں تو پھر سورج ناراض ہوتا ہے پھر وہ ہمیں اپنی توانائی میں سے وہ حصہ نہیں دیتا اور ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہے ملیٹنن جو کہ سورج کی روشنی میں رہنے سے بنتا ہے لیکن کام وہ کرتا ہے سورج گروب ہونے کے بات وہ بنتا دن کے وقت ہے لیکن اس کا فائدہ رات کے وقت ہے لیکن ہمارے دن میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ شام کا ٹائم رات گئے تک ضائع کیا جا سکتا ہے یہ ورک ٹائم نہیں ہوتا صدیوں سے ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ ورکنگ ہوتی ہے صبح سے شام پانچ میں جتا نائن ٹو فائیو سکس اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شام کے بعد ہمارا اپنا ٹائم میں ہم جتنا چائے ضائع کریں تو ہمیں گلٹ نہیں ہوتا جب ہم شام کو ٹائم ضائع کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں بہت زیادہ ٹریویل چیزوں میں پڑے رہتے ہیں تقریبات پارٹی یہ وہ اور سارے دن کی تکاوت ہے تو تھوڑا سا ہم نے چائے کافی پی لی شام ساب کا تو یہ ڈرنک نہیں ہے پھر کئی لوگ جو ہے الکوال لے لیتے ہیں پھر پارٹی ڈرگز لے لیتے ہیں پھر اس سے وہ انرجائز ہوتے ہیں اور پھر وہ بھگڑہ ڈالتے ہیں پارٹی کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا موڈ سیٹ ہوتا ہے اس سے ان کو- ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاکو میں تو تھکا ہوا نہیں حالانکہ وہ تھکے ہوا ہوتے ہیں لیکن کوفی ان کو بتا رہی ہوتا ہے کہ تم تھکے ہوئے نہیں ہو الکوال ان میں بتا رہی ہے کیونکہ الکوہل انرجی دیتی ہے تو الکوہل بتاتی ہے کہ تم تھکے ہوئے کوئی نہیں ہو ہم کہتے ہیں ہاں واقعی محسوس تو نہیں ہو رہا اور ہمیں نیند آئی ہوتی ہے لیکن کافی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں نیند کوئی نہیں آئی ہوئی کیونکہ کافی جو ہے اس کے اندر جو کیفین ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ کے ایک اندر کے کیمیکل کی ہم شکل ہوتی ہے اسے اڈینوسین کہتے ہیں یعنی جو ہمارے دماغ کے اندر جو چیز تھکاوت اور نیند کا احساس دلانے والی ہے اس کو ہم اڈینوسین کہتے ہیں اس کی بظاہر شکل کیفین سے ملتی جلتی ہوتی ہے اور کیفین جب ہم انٹیک کرتے ہیں تو وہ جا کے اڈینوسین کو اپنے اڈے سے ہٹا کے اس کی جگہ کھڑی ہو جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بینک والوں نے کوئی باہر گارڈ کھڑا کیا ہوا اور ایک اور گارڈ اسی کی وردی پہن کے آتا ہے اور اس گارڈ کو ہٹا کے خود کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دشمن گارڈ ہے ڈاکوں کا گارڈ ہے تو مجھے بتائیے کہ بینک کا منیجر باہر سے اندر آئے گا اور وہ اپنے خیالوں میں سوچا سوچ رہا ہے کچھ نہ کچھ اور بینک میں داخل ہوگا تو وہ اس گارڈ کو پہچان نہیں سکے گا وہ سمجھے گا کہ یہ اپنا ہے تو اسی طرح جب ہم چائے کافی جس کے اندر کیفین ہوتی ہے یا الکوہل جس کے اندر ایک کیمیکل ہے جو جسے ہم الکوہل کا نام دیتے ہیں اور وہ انرجی پیڈیوز کرتا ہے سیون کیلوریز پر منٹ سیون کیلوریز پر منٹ بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیون کیلوریز پر سی سی یعنی الکوہل کی جو ایک سی سی ہے اس میں سیون کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ مکھن کے برابر ہے تو آپ سمجھیں کہ جب لوگ شام کو وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی گلٹ نہیں ہوتا اور جب صبح وہ سو رہے ہوتے ہیں تو گلٹ ہوتا ہے سوتے بعد نے کوئی گلٹ نہیں ہوتا نہیں تب تو سکون ملتا ہے ٹھیک لیکن جب بارہ ایک بجے وہ سو کے اٹھتا ہے آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے کام کا آج پر چونکہ لوگ مارکٹیں دیر سے کلتی ہیں دفاتر میں بھی کام دوپیر کے بعد سارا آوے کا آوائی بدل گیا ہے صرف بچوں کے سکول ابھی مارننگ میں ہے کوئی دن آپ سن لیں گے کہ بچوں کے سکول بھی سکول بھی ایوننگ میں ہوگی تو یہ تو نیند کا پہلو میں نے بتایا ہے دوسرا پہلو ایکسرسائز کا ہے یعنی واک بغیرہ پہ تو واک تو رہی کوئی نہیں لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں اور وہ ان کا بے تہاشہ استعمال کرتے ہیں اپنے فیدے کے لیے بھی اپنے نقصان کے لیے بھی تو کوئی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی رواج نہیں خواتین اب گھر کے کام کاج خود نہیں کرتے کام والی مائی جو رکھی ہوئی ہے اور مد لوگ گاڑی بھی اپنی نہیں چلاتے ڈرائیور جو رکھا ہوا ہے تو کرسی اور ٹیبل یہ ایک انیچرل چیز ہے جو تحضیب و تمدن کا تحفہ ہے لیکن ہماری صحت کے خلاف ہے تو آپ یوں سمجھ دیں کہ نو ایکسرسائز نو واک تو یہ اس سے بھی موڈ جو ہے وہ سمالہ نہیں جا سکتا پھر کیونکہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو خوشی کے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جن کو انڈورفنز اور انکیفلن کہتے ہیں درد کو ختم کرنے کے کیمیکل بھی اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کو ہائے فیل ہوتا ہے تو جب ایکسرسائز نہیں کرتے تو اس سہولت سے محروم ہو جاتے ہیں تیسری چیز جو ہے وہ ایک بہت بڑی قباحت ہے کہ آج سے تیس پینتیس سال پہلے جو کہ دو چار پانچ ہی کھانے ہوتے تھے جو لوگ کھاتے تھے اب ویرائیٹی آف ڈشیز ہے اب انٹرنیشنل چینز آ گئی ہیں انہوں نے سائنٹیفکلی ڈسکاور کیا ہے کہ ہماری زبان کو کیسے چٹکھارا ملے گا اور انہوں نے ایسی چیزیں ان کھانوں میں ڈالی ہیں کہ اب ہم پہ گھر کا کھانا اچھا ہی نہیں لگتا ہم ہر وقت گھر آ کے پوچھتے ہیں کیا پکا ہے اور جو کچھ بھی پکا ہو ہم اس سے پہلے ہی سننے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کھانا میں آرڈر کروں گا پھر پیسے ہیں آرڈر کرنے میں کیا مسئلہ ہے تو وہ آرڈر کر لیں گے تو وہ جو کھانا اس طرح فاسٹ فوڈ ہوتا ہے اسی کا دوسرا نام جنک فوڈ بھی ہے تو والدین بے بس ہے گھر میں رواج ہے آپ کسی بھی مارڈرن عبادی میں چلے جائیں تو رات کو دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے آپ کو موٹر سیکلوں والے بھاگتے دوٹے نظر آئیں گے بائکیے ہوتے ہیں جو کھانا پچھا دیتے ہیں فوڈ ڈیلیوری والے ہوتے ہیں چرس بھی پچھا دیتے ہیں منشیات بھی پچھا دیتے ہیں مطلب موٹ سیٹ کرنے کے لیے لوگ اپنے جائز ناجائز ہر طریقے استعمال کرتے ہیں رابطیں اتنے آسان ہیں پیج بنے ہوئے ہیں ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں رابطیں بڑے آسان ہیں لوکیشن پین موجود ہے پکڑائی کا بہت مشکل ہے کام تو وہ منشیات بھی پچھا دیتے ہیں آپ سمجھیں کہ کھانا بھی پچھا رہے ہیں منشیات بھی پچھا رہے ہیں کھانے کے پیسے الگ کمارے ہیں پچھانے کے منشیات کا جو خریدار ہوتا ہے وہ تو ٹپ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں تو وہ پیسے بھی بہت زیادہ دیتے ہیں تو ایک تو یہ کھانا پینا چوتھی چیز سب سے رہت آتا ہے تعلقات کی خربی جو جتنا مالی طور پر اسودہ ہے جتنا ایجکینٹڈ ہے جتنا پاور پوزیشن میں ہے جتنا حسین ہے جتنا شورتی آفتہ ہے اس کے موڈ کا اتنا ہی بیڑا گرک ہے آپ کسی بھی بندے کے بارے میں اس کا صرف موڈ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے جبکہ ہارورڈ سٹیڈی ایک جو لانگیچورڈنل سٹیڈی ہے جس کو ایٹی سیون ایئرز گزر گئے ہیں سٹیڈی چل رہی ہے سو سال تک چلنی ہے اور وہ انہوں نے پتا چلایا کہ جو خوشی کا تعلق ہے وہ اہم لوگوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں جو سگنیفیکنڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات سے ہے خوشی کا تعلق اچھے تعلقات سے ہے پیسے سے نہیں ہے انہوں انہوں نے ساتاسی سال پہلے ایٹی سیون ایرز اگو ہارورڈ میڈیکل سکول اور ہارورڈ بزنس سکول کے سٹیڈنٹس کو پوچھا کہ آپ کے خیال میں خوشی کا راز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ رچ اینڈ فیموس ہونا تو پھر وہ بوسٹن شہر میں گئے اور جا کے تو عام لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں خوشی کا راز کیا ہے تو انہوں نے کہا جی رچ اینڈ فیموس ہونا تو انہوں نے ساڑھے تین سو سٹیڈنٹ پکڑے ساڑھے تین سو اندرون شہر کے لوگ پکڑ لئے اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آگے بہت سارے سال اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا زندگی میں کیا بنتا ہے خوشی آپ چاہتے ہیں لمبی زندگی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو فالو کریں گے تو انہوں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا ان میں سے ایک جان ایف کینیڈی بھی تھے امریکہ کے جو صدر وہ ستاسی سال گزر گئے ہیں تو انہوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے اور ہر پندرہ سال بعد وہ بتاتے ہیں کہ خوشی کا راز کس چیز میں ہے اور تین سال پہلے اس کے ڈریکٹر جو ڈاکٹر ہارڈنگر انہوں نے بتایا کہ خوشی کا راز سیگنیفیکنٹ لوگوں سے اچھے تعلقات پر ہے یعنی سیگنیفیکنٹ لوگوں سے مراد ہے میاں بیوی بچے ماں باپ دوستہ باپ مہلے دار باس سیگنیفیکنٹ لوگ ہیں دور پار بلا وجہ جہاں آپ نے تعلقات جمعے ہوئے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق باستہ نہیں ہے تو اگر آپ گوگل پہ جا کے سٹیڈی کریں سٹیڈی آن ہیپینیس صرف اتنا لکھ دیں گے سٹیڈی آن ہیپینیس ہار ورڈ لکھ دیں ساتھ تو ساری ڈیٹیلز ویڈیوز ساری آ جائیں گی تو آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خوشی حاصل بھی کر لی تو کیا ہم بچ گئے اچھا آپ تھوڑی در پہلے مجھے بلوک شروع ہونے سے پہلے کچھ سوال ایسے پوچھ رہی تھی بات چیت کر رہی تھی تو آپ نے کہا کہ خوشی جو ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی حد سے زیادہ خوشی بھی اچھی چیز نہیں ہے حد سے زیادہ خوشی بھی اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ جب خوشی ہوگی تو آپ غلط فیصلے کریں گے آپ ٹیالو ہو جائیں گے آپ کسی کو اہمی پروموشنamię دیں گے یہ کیونکہ آپ خوش ہیں غلط فیصلے کر لیں گے مہنگے فیصلے کر لیں گے آپ خوشی خوشی میں کسی سے دل لگا بیٹھیں گے اندی محبت کر بیٹھیں گے جو ٹھوکر کھائے گی جا کے آپ اندہ اعتماد کر لیں گے خوشی خوشی میں خوشی خوشی میں کسی کو اپنی جو ضرورت پوری کیے بغیر اس کی ضرورتیں پوری کرنے لگیں گے اور پھر اپنے آپ کو بہت مہان سمجھیں گے تو خوشی میں آپ موٹر سیکل کا پیہ اوپر اٹھا دیں گے خوشی خوشی میں آپ گاڑی بہت تیز چلائیں گے اور شیر پو پل کے اوپر رات تین بجے گاڑی الٹی ہوئی ہوگی خوشی ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے جیسے غم یعنی ڈپریشن ایک بیماری ہوتی ہے اسی طرح بلا وجہ کی خوشی بھی ایک بیماری ہو سکتی ہے دیکھیں ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بڑا غم لگتا ہے ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کی زندگی میں غم والی چیزیں کون سی ہیں تو وہ کہتے ہیں غم والی چیز کوئی نہیں ہے بس ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اچھا آپ بیمار ہیں آپ یہ انٹی ڈپریشن لے لیجئے لیکن اگر کسی بندے کو خوشی بے پناہ ہو اور اس کی زندگی میں حالات خوشی جیسے نہ ہو تو اس کو آپ کیا کہیں گے اب نورمالیٹی یعنی بیماری کہیں گے نا لیکن آپ نے شاید ہی دیکھا ہو کہ کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہو بندہ اور اس نے جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت خوشی چڑھی ہوئی ہے میرا کچھ کر لے تو خوشی کو ایک بیماری نہیں سمجھا جاتا لیکن آئندہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں گے کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ مجھے کس بات کی خوشی چڑھی ہوئی ہے مجھے ایسی انرجیاں میری اوپر جا رہی ہیں میں ہوا کے دوش پہ اڑا چلا جا رہا ہوں تو میرا کچھ کر لے کیونکہ جتنے برے فیصلے ہم غصے میں کرتے ہیں یا غم میں کرتے ہیں غم میں تو ہم بہت کم فیصلے کرتے ہیں عموماً فیصلے پینڈنگ کرتے ہیں غصے میں ہم بہت زیادہ فیصلے کرتے ہیں اور نقصان دے فیصلے کرتے ہیں غصے میں کیا گیا فیصلہ کیا پوری زندگی کا پچتاوہ بنتا ہے نقصان دے ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کیونکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہم اگر ٹریس کریں اپنی اپنی زندگی میں تو وہ خوشی میں کیا ہوا فیصلہ ہوتا ہے تب آپ جذباتی ہوتے ہیں یعنی آپ ایک ایسے موڈ کے اندر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں رزق لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کسی کے اوپر میربانیوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی ہنچی ہستی ہیں اور بہت سارے لوگ وہ اپنے بجٹ خراب کر لیتے ہیں اور بعض اوقات یہ جو موڈ سوئنگز ہوتی ہیں جس میں بہت خوشی ہوتی ہے بہت غام ہوتا ہے تو دونوں ایکسٹریم موڈ جب لوگوں کے آتے جاتے ہیں تو وہ خوشی میں الگ غلط فیصلے کرتے ہیں غصے میں اور غم میں الگ غلط فیصلے کرتے ہیں تو اصل موڈ جو ہے وہ متدل موڈ ہے نیوٹرل سے ذرا سا پازیٹیو اور جب کوئی غصے والی بات ہو کر کے لفظوں میں بیان کر دیں غصہ جو ہے وہ کوئی برا جذبہ نہیں ہے غصہ برا جذبہ اس وقت بنتا ہے جب ہم بات کی بجائے ہاتھ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا لٹھی گولی کو استعمال کرتے ہیں یا تھپڑ کا استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ برا ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی لفظوں میں کہے کہ مجھے بہت غصہ ہے آپ کی یہ حرکت مجھے بلکل پسند نہیں آئی اور میں بہت اپسٹ ہوں میرا دل پھٹ رہا ہے میرے اندر پتہ نہیں تفان ہے وہ جتنی بھی باتیں آپ کر لیں تو آپ دوسرے تک کمیونکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس قدر غصے میں ہیں لیکن اگر آپ ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں اگر آپ گالی گلوج پہ اتر آتے ہیں تو پھر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا سر ہم اپنی زندگی میں کھانا گاڑی کپڑے جو بھی لیتے ہیں ہر چیز کا مایار دیکھ کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنے خیالات کا مایار نہیں بناتے تو ہماری تھوٹس کی گرومنگ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمیں بتا چل سکتا ہے کہ ہم اپنی مور کی منیجرمنٹ کب اور کہاں پر کریں انہیں اتنا اہم سوال کیا ہے میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ لاپروہ اپنے خیالات کے بارے میں ہیں سائکولوجی کی لیٹسٹ برانچ ہے جسے سی بی ٹی کہتے ہیں کوگنیٹیو بہیوئیر تھریپی اور اس کے پانچ حصے ہیں پہلا حصہ خیال کے بارے میں کہ آپ کو روزانہ اپنے خیال پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے خیال کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہم رینیوال کہتے ہیں کہ اپنے خیالات خیال کو جو ہے ری کنفرم کرنے کی ضرورت ہے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا ہے موڈ کسی given day پہ یا کسی given time پہ میرا موڈ ٹھیک ہے تو مجھے ایسیس کرنا ہوگا کہ میرا موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں نہیں ٹھیک تو پہلے میں willpower سے تھوڑا ٹھیک کروں یا پھر میں اور کوئی ذریعہ استعمال کروں میں اور کوئی طریقہ استعمال کروں موڈ کو ٹھیک کروں تو پہلا خیال اور دوسرا موڈ اور اگر خیال ٹھیک ہوگا تو موڈ بھی ٹھیک ہوگا موڈ ٹھیک ہوگا تو خیال بھی بہتر ہوگا اور تیسری چیز ہے بہیوئر جو کہ جنم لیتا ہے افزرویول بہیوئر جسے دیکھا جا سکتا ہے اس کو ہم بہیوئر کہتے ہیں اور وہ خیال اور موڈ کی پیداوار ہے جیسا میرا خیال جیسا میرا موڈ ویسا میرا بہیوئر اور یہ جو بہیوئر ہے میرا یہ میرے خیال کو اور میرے موڈ کو واپس بھی افیکٹ کرتا ہے لیکن پھر چوتھی چیز ایک ہے انوائرمنٹ کہ وہ جو میرے خیال پہ بھی اثر کرے گی میرے موڈ پہ بھی اثر کرے گی میرے بہیوئر پہ بھی اثر کرے گی جیسی میری انوائرمنٹ اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کی ایک انوائرمنٹ ہے جو میرے موڈ کو اس طرح کا بنائے گی یونیورسٹی میں ایک اور موڈ ہوگا کیفیٹریہ میں ایک اور ہوگا کسی کے گھر افسوس کرنے گئے ہیں اور میندی پہ کوئی اور آپ انوائرمنٹ کی بات کرے ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں کبھی بھی وہ بھی کردار ادا کرتے ہیں ہمارا موڈ خراب کرنے میں ہاں دیفنیٹلی وہ انوائرمنٹ میں لوگ بھی ہیں اور بے جان چیزیں بھی ہیں دیکھیں ہمارا ایک سوشل کیپٹل ہے جو کہ ہماری انوائرمنٹ کا اصحاب ہے جسے ہم صحبت کا اثر کہتے ہیں اور ہم جو مرضی کر لیں ہم صحبت کے اثر سے نہیں بچ سکتے ہم جینز کے اثر سے بچ سکتے ہیں ہم جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے اردگرد جو محول ہے اس کے اثر سے کتائی نہیں بچ سکتے محول کو بیٹ نہیں کیا جا سکتا تو آپ اس بات کا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ چوتھے نمبر پہ ہے پانچمے نمبر پہ ہے ہماری علامتیں ہماری علامتیں علامتیں کیا ہے کیا ہمیں منفی خیال آتے ہیں یہ ایک علامت ہے کیا ہمیں او سی ڈی ہے بار بار ہاتھ دورے کیا ہمیں وہم پڑتے ہیں کیا وہموں کے تحت ہم کچھ کرنے پہ مجبور ہیں یہ علامتیں ہیں کیا ہم اپنے اندر لو فیل کرتے ہیں کیا شیم فیل کرتے ہیں کیا ہم اپنے اندر لو سیلف اسٹیم یا گھٹیا پان محسوس کرتے ہیں بہترین جو لوگ بھی ہیں بعض اوقات اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ گھٹیا ہے کیونکہ ان کو ماں باپ بھی شروع میں کچھ نہ کچھ ایسا فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں بہن بھائی برے برے نام پکانے شروع کرتے ہیں سکول میں لوگ بلی کرتے ہیں ٹیچر فتوے دیتے ہیں کہ تم نکمے ہو تم ایسے ہو تم ایسے ہو دوست ہے باپ بھی ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں کٹ لگانا یا ایک دوسرے کو تنگ کرنا لیک پولنگ کرنا لیک پولنگ کرنا ہم ان سے بیلونگ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ ہماری بیز ذاتی بھی کرتے ہیں چھوڑ نہیں سکتے تعلق ایسا ہوتا ہے ماں باپ بھی آہستہ آہستہ پیار کرتے کرتے بیزتی کرنے پر اتر آتے ہیں پہلے انہیں پیار ہوتا ہے love at first sight ماں باپ کو ہوتا ہے اس کے بعد جب بچے ان کی باتیں نہیں مانتے بڑے ہو کے تو پھر انہیں ایک نفرت جنم لینے لگتی ہے تو love at relationship ہوتا ہے یہی محبت کرنے والوں میں شادی کرنے والوں میں بھی ہے کہ پہلے محبت ہو جاتی ہے love at first sight اس میں کچھ سالوں کے بعد پھر ایک دوسرے سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں تو اس سے نفرت جنم لیتی ہے اور جو نفرت ہوتی ہے وہ سرفیس پہ ہوتی ہے کیونکہ وہ recent ہوتی ہے جو محبت ہوتی ہے وہ بیک ڈراب میں ہوتی ہے کیونکہ وہ ریموٹ پاسٹ میں ہوتی ہے اور دونوں کا ملکوبہ سا پکا ہوتا ہے اور ہمیں سمجھنے لگتی کہ اس بندے سے مجھے اب پیار ہے یا اس بندے پہ مجھے نفرت ہے اور کبھی ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں پھر ہم guilty feel کرتے ہیں پھر ہم پیار کا اظہار کرتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تھوڑا سمجھنے کی ہمیں بہت اچھی طرح ضرورت ہے کہ ہم اپنے اگر موڈ کو regulate کرنا چاہتے ہیں تو سی بی ٹی مدد کرسکتی ہے خیال کی پرورش موڈ کا دھیان behavior پہ نگاہ environment کا چناؤ سوچ سمجھ کے اور ساتھ کوئی symptoms ہیں کیونکہ آپ نے کبھی کسی بندے سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یار کسی دماغی ڈاکٹر کا پتہ تو بتاؤ میں ذرا اپنا معاینا کرانا چاہتا ہوں کبھی آپ کو کسی نے کہا کبھی بھی نہیں لوگوں نے کہا ہوگا کہ میرا گلہ خراب ہے کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ میرے دان ٹھیک نہیں کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ مجھے آنکھوں سے صحیح نظر نہیں آتا کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ دل کے لیے بتاؤ کبھی آپ نے کسی کو کسی سے یہ پوچھتے نہیں دیکھا ہوگا کہ مجھے کسی psychiatrist یا psychologist کا پتہ بتاؤ میں جانچ پر تعل کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دماغ ٹھیک چل رہا ہے آج کے زمانے میں آنے والی جو تبدیلیاں اور خرابیاں ان کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ان کو درست کیا جا رہا ہے اور دنیا میں ایک ماہر ہے ڈاکٹر ڈینیل ایمن جو کہ psychiatrist انہوں نے ایک لاکھ scans جو ہیں brain scans جن میں ان کا اپنا brain scan بھی شامل ہے اور میرا brain scan بھی شامل ہے انہوں نے study کیا اور انہوں نے مشورے دیئے اس سے بندہ پر فائدہ اٹھاتا ہے اور اس میں کوئی shame کی بات نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مفروضے پہ کام کرنا کہ میرے دماغ میں ابھی یا آگے چل کے کوئی خرابی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اس possibility پہ گوھر کرنا یہ جو میرا mood بلا وجہی خراب رہتا ہے کبھی میں اس کو پڑ جاتا ہوں کبھی میں اس سے جگڑا کرتا ہوں پھر جا کے سوریاں کرتا ہوں کہ جناب میرا وہ غصہ آ گیا تھا مجھے معاف کر دیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جا کے اپنے دماغ کا معاہی نہ کرائے اور ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے اندر وہ تبدیلیاں لائے ضروری نہیں کہ آپ کو دوائی کی ضرورت ہو مشوروں سے بات بن سکتی ہے کانسلنگ سے ہو سکتی ہے کانسلنگ سے بات ہو سکتی ہے ہم کہتے ہیں کانسلنگ میں کوئی پاگل ہوں یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کوئی سمجھداری جو آرگنز ہیں جیسے ہم ان کے بارے میں کانسلنگ ہوتے ہیں اور خاص طور پر لوگ چہرے کے اوپا جا کے بوٹوکس کے ٹکے لگوالیتے ہیں کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں وہ یہ کوئی اتراز نہیں خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے اندر دماغ کو بھی تو خوبصورت بنائیں اور یہ جو باہرام عزت دونتے ہیں کہ گاڑی اچھی ہو کپڑے اچھی ہو گھر اچھا ہو لوگوں کو نظر آئے کہ میں روپے پیسے والا ہوں تو ہمیں اندر کبھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عزت وہ ہے جو دوسرے ہماری کرتے ہیں پر در حقیقت عزت وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی کرتے ہیں کیونکہ اپنی عزت خود کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ آپ کو ساری کرتوکتے پتا ہوتی ہیں دوسروں کو تو کچھ پتا ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی کچھ وہ لحاظ میں کچھ گریس مارکس دے دیتے ہیں کہ آپ بیٹا ہیں بیٹی ہیں خامد ہیں بیوی ہیں تو گریس مارکس بھی دے دیتے ہیں اپنے آپ کو بندہ گریس مارکس کبھی بھی نہیں دیتا سارا دن آپ جنگل میں گھومیں شہر میں گھومیں رات کو آپ جب آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک آواز آ جاتی ہے کہ تم اچھے بندے ہو کے لیے وہ جو ایک آواز ہے جو آخر کار آپ جسے سننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں وہ اپنے اندر سیلف اسٹیم جو ہے وہ گروہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک گریجول جنی ہے پرفیکشن نہیں چاہیے پرفیکشن کس کے اندر ہے خدا کے اندر اللہ کے اندر اور جب ہم پرفیکشن کرتے ہیں تو کس کی نقل کرنے کی یا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کسی آئیڈیل کی خدا کی مجھے بتائیے اس کو آپ کیسا کہیں گے کہ جب ہم اللہ کی طرح پرفیکٹ ہونا چاہیں یہ تو امپوسیبل ہے تو پھر جو امپوسیبل ہے اس کی کوشش نہ کریں جو پوسیبل ہے اس کی کوشش کریں کہ کل کی نسبت آج تھوڑا بہتر ہو جائیں تو اتا کافی ہے یہ جو پرفیکشنیزم ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اور پھر ہم اپنے بچوں کو بھی پرفیکشنیزم کی طرح بیٹا تم نے اول آنے تم نے دو نمبر بھی کام نہیں آنے چاہیے سو کے سو ہونے چاہیے بھئی کیوں کیوں آپ اسے کسی سلوٹ کے اندر بند گلی کے اندر ڈال رہے ہیں آپ اسے کردار کی بات کر لیں آپ اسے خوش رہنے کی بات کر لیں لیکن ہم کہتے دیکھو تم بہت پڑھو گے نا اول آو گے تو پھر بات بنے گی تم بہت سارا پیسہ کماؤ گے تو بات بنے گی تم ڈپٹی کمیشنل بنو گے تب بات بنے گی اور بچہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں جوڈ اناف اس لئے میرے ماں باپ ہر روز ایک نیا سا وقت مجھے دیتے ہیں اور میں نے کہا آپ نے جوڈ اناف کچھ ایسا خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں بہر پریشر نہ کھوں پہلے ہی اشرف المخلوقات اتنی تھوڑی بات ہے کہ آپ اشرف المخلوقات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں شرف والے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پھر ہم ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لئے ذات پات بنا لیتے ہیں آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں بھی ذات پات بہت ہے لوگاں انکانشنسلی یہ اونچی ذات ہے یہ نیچی ذات ہے یہ فلان چیز ہے وہ جو ہندوانہ تصور ہم نے برسگیر پاکو ہند میں ساتھ رہتے ہوئے سی کی ہیں وہ ہم بھولنے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں تو ہمارا جو رشتہ ہے دوسرے انسانوں سے وہ ان کو یہ کنوے کرنے کا ہے کہ تم ٹھیک ٹھاک ہو لیکن اگر تم اعتماد میں حسوس کرتے ہو کہ تم نے کچھ اچھا کام کرنا ہے پلیس گو ہیڈ ڈو اٹ لیکن کسی کو پچھاڑنے کے لئے نہیں ممتاز ہونے کے لئے نہیں کسی درخت کی الٹی شاخ پہ لٹکنے کے لئے نہیں زمین پہ رہو ستاروں پہ نظر رکھوں پہ رہو زمین پہ لیکن سر ہم ایسا کرتے ہی کہاں پاکستان میں تو یہ کانسپٹ ہے کہ اگر اپنا موڑ خراب ہو اپنا موڑ اچھا کرنے کے لئے ہم کسی اور کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں اور ہمارا موڑ اچھا ہو جاتے ہیں یہ تو روز مرہ مشاہدہ ہے یہ روز مرہ مشاہدہ ہے کہ اپنا غصہ کسی پہ انٹھیل دینا اور ریلیوڈ فیل کرنا لیکن ان دی لانگران اس سے پھر بہت لوہ فیل کرتے ہیں اور جب آپ اپنا غصہ اپنے بچے پہ بھی اگر ڈالتے ہیں تو ایک پانچ سال کا بچہ آپ کے بیہیوئر کو اگرچہ تکلیف سے سہرہ ہوتا ہے پر اسے لگتا ہے کہ اور جب وہ بڑا ہوگا تو وہ آپ جیسے رویہ کرے گا اگر آپ نے بیٹے کو مارا ہے تو وہ آگے اپنے بیوی کو مارے گا اپنے بچوں کو مارے گا اگر آپ نے بیٹی کو مارا ہے تو وہ اپنے خامت سے مار کھائے گی تو یہ جو ایک لگیسی ہے لنگا زون اور ہمیں یہ جو شیم ہے بیسکلی جو باندھ کے رکھ دیتی ہے اس شیم پہ شروع سے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے ہر بچے کے ذہن میں ہو کہ انسانوں میں آنے کے بعد انسانوں کے اندر ایک بطور انسان زندگی کا آغاز کرنے کے بعد وہ گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے اور وہ گھٹی اناف ہے اور ماں باپ کو بھی یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فلان کزن سے آگے نکل جاؤ تم فلان بندے سے آگے نکل جاؤ یہ جو win-lose اپروچ ہے ultimately you are going to lose win-win اپروچ ایک ہوتی ہے اب دیکھیں ہماری کرکٹ ٹیم جب میچ ہاتی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ مجھے بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری ٹیم ہر دفعہ جیتے کیا یہ ممکن ہے بلکل بھی نہیں اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہماری کرکٹ ٹیم کو ہر میچ جیتنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ تر غصے میں رہیں گے اور گالی گلوچ کرتے رہیں گے اب ہوتا ہے ایک زمانے میں اسٹریلیا تقریباً بہت سارے میچ جیتنے لگا تھا وہاں کے لوگوں نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی تھی انہیں کہا کہ ہماری ٹیم نے جیتی جانا ہے مجھے بتائیے اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی میچ آپ کی ٹیم نے جیت جانا ہے تو آپ کو کیا مز آئے گا اس میں ری پلے میں آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ ہماری ٹیم نے جیت نہیں یا ہار نہیں تو ری پلے کون دیکھتا ہے جیت ہار اصل چیز نہیں ہے بال پر نظر اصل چیز ہے چاہے وہ کرکٹ پہ ہوتی ہے جو کام بھی آپ کر رہے ہیں لگن سے محبت سے پیار سے آپ کر رہے ہیں اچانک آپ کی نظر سکور بورڈ پہ پڑھے گی تو آپ محران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا فضل کرتا ہے اللہ کا قانون دیکھیں لائے لائے جو لائے ہارویسٹ ہے ایک بیج بڑا فضل ہو جاتا بلکل اور سر ایسا ہوتا ہے سکول میں جب ٹیچر کا موڈ خراب ہو یا آفس میں باس کا موڈ خراب ہو وہ سب کو ڈانٹ ہیں تو ہم پہ اثر پڑتا ہے اور ہمارا سارا دن بہت برا گزرتا ہے ہم سے کام نہیں ہوتا تو اس دلانے والی بات کرتا ہے تو ہمیں 40 سیکنڈ ویٹ کرنا ہے 40 سیکنڈ 40 سیکنڈ کیوں 40 سیکنڈ اس لیے کہ جب ہم کسی کی گزر والی بات سنتی ہیں تو وہ پہلے ہمارے رائٹ برین میں جاتی ہے اور پھر 40 سیکنڈ کے بعد وہ لیفت برین میں جاتی ہے رائٹ برین ہے وہاں سے جو امیجیئٹ رسپونس آتا ہے وہ اموشنل رسپونس آتا ہے جیسے جو پہلا پانی زمین سے نکلتا ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے تو 40 سیکنڈ کے بعد وہ لیفت برین میں چلی جاتی ہے تو وہ لوجیکل برین ہے اور 40 سیکنڈ اگر آپ نے ویٹ کر لیا تو آپ بیٹر آنسر اسی لیے سنت رسول بھی ہے کہ غصہ ہو پانی پیو بیٹ جاؤ آپ دوسرے کو بھی ٹائم دے دو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان جو بات ہے وہ صحیح ڈریکشن میں نہیں چل رہی کیوں نہ دس منٹ کے بعد بات کر لیں اور پھر تھوڑی سی واغ کر لیں تھوڑا سا پانی پی لیں کوئی چیز کھا پی لیں بعض وقت کھانے سے بھی مود اچھا ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے خاص حکمت کے تحت کھانے پینے والے چیزوں میں مزا رکھا ہے ورنہ تو ہم بلکل بوکے مر جائیں اگر اس میں مزا نہ ہوتا تو اللہ نے اس میں مزا ڈال دیا ٹیسٹ برڈز ہیں ہمارے تو جب ہم کوئی چیز تھوڑی بہت کھا پھی لیتے ہیں تو ہمارے مود کو فرق پڑتا ہے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ مٹھائی کلاؤ خوشی کا موقع ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یا کل صبح پھر بات کرنے کا کہہ دیں آپ کہیں کل صبح ناشتے پہ بات کر لیں تو سوچ بچار کریں کہ میں نے کیا کہا تھا تو نے کیا کہا تھا کسی کو ہرانے کی بجائے ون ون کی سوچ رکھیں اور ساتھ آپ نے کھانا کھانا ہے تو پہلے کھانا کھانے اگر آپ کا خامد گسے والا ہے تو آپ نے روزے میں کھانا پکایا ہے تو کھانا چاکھ لیں کوئی بات نہیں وائلیٹ ہو گیا نا پرنسپل کہ کھانا آپ چاکھ رہے ہیں نمک چاکھ رہے ہیں کہ خامد ڈانٹے گا تو مذہب آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو دنیا داری ہے پرارٹی اس کو جاتی ہے اور یہ چونکہ مذہبی حکم ہے کہ پرارٹی دنیا داری کو جائے گی اور اگر آپ مذہبی حکم مانتے ہیں تو سپیریارٹی آپ کس کو دے رہے ہیں مذہب کو مذہب کہہ رہا ہے کہ پہلے کھانا کھالو پھر نماز پڑھو آپ کو مذہب کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ جو پرارٹی ہے تدجیح ہے آپ دنیا داری ہے تو آپ نے بات مان لی اور جو ہی آپ نے بات مان نی تو آپ نے مذہب کو سپیریر مان لیا جب کہ حساب کتاب کسی چیز کون ہے دنیا کے اندر ہی جو کریں گے تو اس کا حساب ہون ہے تو اللہ دعا کرتے ہوئے بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے دعا کرو کہ اللہ میری دنیا اچھی بنا اور میری آخرت اچھی بنا اور مجھے آگ کے عذاب سے بچالے یہی رہتے ہیں تو پہلے کیا سمارنے کے لئے کہہ رہی دنیا اور پھر نتیجے میں کہتے ہیں میرے تپش سے بچالو مجھے آگ سے بچالو تو مجھے بتائیے کہ ترجیح کہاں چل رہی ہے ترجیح تو دنیا چل رہی ہے لیکن دنیا کو برا کہتے ہیں لوگ اللہ تعالی کو یہ بات بے عباد دنیا میں اللہ تعالی نے اپنی بہترین تخلیق کو بیجا انسان کو بیجا اور انسان نے آکے دنیا کو سجانا شروع کیا آپ یہ ٹریول کریں تو نیچے آپ دیکھیں تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آپ کو جگمک جگمک ستارے زمین پہ اترے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر بنجر آپ کو رستے بتاتے ہیں کہ یہ اصل دنیا تھی تو انسان کی عزت نفس کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ اس دنیا کو سوارنے کے لیے اور سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پہ وروزہ کیا انسان کو اپنے آپ پہ وروزہ ہی نہیں ہے کہ وہ مخلوق کس کی ہے اگر بندے کو پتا چل جائے کہ میں مخلوق کس کی ہوں اور اگر بندے کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے مجھے بنایا کیسا ہے تھوڑا بہت اپنی انیٹمی فزیولوجی پڑھ لیں تھوڑا بہت اپنے اندر کی دنیا کو جانک دیکھ لیں تو آگر اللہ اللہ کمال کہتا ہے مطلب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کو بنایا ہے وہ کتنا آسن بنایا اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت آسن بنایا تو آپ کہتے ہیں ہر وقت شکوے گلے میری یہ شکل نہیں اچھی میرا یہ ناک نہیں اچھا میری ہر وقت نہ شکر پنس ہے تو اللہ نے منع کیا تو اللہ تو کہتا تم شکر گزار میں تمہیں اور نواز دوں گا تو مانو اس کا حکم وہ کہتا لگی لپٹی مات کرو سیدھی گھری بات کرو ہم کیا کرتے لگی لپٹی اللہ تعالی نے کہ سیدھی بات کرو لگی لپٹی میں مت پڑو ہر چیز کے لیے جو گائیڈنگ پرنسپل ہیں وہ موجود ہیں اور جو گریوٹی ہے اس کی وجہ سے جہاز اڑتے ہیں اللہ نے گریوٹی نہ بنائی ہوتی کوئی جہاز نہ اڑتا ایک سیکنڈ کے لیے گریوٹی کی فورس ختم ہو جائے دنیا میں تمام جہاز ہوا میں سے نیچے گر جائیں اسی طریقہ یہ جو وائی فائی ہے آپ کا یہ کس کی لہروں پر چلتا ہے یہ اللہ نے گنجائش رکھی تھی کہ یہ دیکھو یہ روٹ ہے جس کے تحت تم وائی فائی کی لہریں بھیج جوگے سانجدانوں سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالی نے بندوبست سوئیں مفت میں سونا ٹھیک کھائیں پییں سستہ اور ایکسرسائز کریں مفت میں ہے اور تعلقات اچھے بنائیں مفت میں پھنڈا پانی پیئیں مفت میں اس میں تو اور کوئی زیادہ مشکل والی بات تو ہے نہیں لیکن لڑکوں اور لڑکیوں کے غصے میں بہت فرق ہوتا ہے لڑکیوں کو زیادہ جلدی غصہ آجاتا ہے کسی سیچویشن میں وہ رو دیتی ہیں پہلا اٹم کی ہوتا ہے تو لڑکیوں کو موٹ سنگ زیادہ کی ہوتے ہے لڑکوں کی بنیز بیت ایسی کوئی تخصیص ہے نہیں یہ ہماری کلچرل لرننگ ہے کہ ہم نے لڑکیوں کو پابند کیا ہے کچھ اور قوانین کا اور لڑکوں کو پابند کیا ہے کچھ اور قوانین کا گھر میں جو تاثبات ہیں لڑکی اور لڑکے کے لیے لڑکیوں کو چاہتے ہیں کہ وہ تو بلکل ہی نہ بگڑے لڑکوں کو کہتے ہیں اگر بگڑ بھی گئے تو خیر ہے تو یہ جو رونا ہے یہ بیبسی کی علامت ہے تو لڑکیوں کو ہم نے بیبسی سے کہی ہے کہ جب تمہیں بہت غصہ آئے تو تم نے غصہ نہیں کرنا تم نے آنسو بہانے ہے اور لڑکوں کو یہ ہم نے کہا تم روئے تو تم سے سب آئے ہوگے تو تم نے رونا نہیں لڑکے رویا نہیں کرتے پہاڑ رویا نہیں کرتے تو لڑکوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے ایس سچ ہیومن برین میں بھی کافی فرق ہے لڑکیوں اور لڑکوں کے لڑکوں کا برین جو ہے وہ 28 سال کی عمر میں جا کے مکمل ڈیویلپ ہوتا جبکہ لڑکیوں کا 25 سال کی عمر میں اس کی گرومنگ پہ ڈیویلپ کرتا ہے اس کی رینیویل پہ ڈیویلپ کرتا ہے اس کی عبزرویشن پہ ڈیویلپ کرتا ہے آپ دیکھ لیے دیکھتے ہی دیکھتے جب میں 55 سال پہلے میڈیکل کالج میں گیا تھا تو بہت خال خال لڑکیاں میڈیکل کالج میں لڑکیوں نے خود ہی ثابت کر دیا کہ وہ زیادہ لائک فائک ہیں تو یہ بھی نہیں کہ لڑکے لائک نہیں ہو سکتے لیکن لڑکے کہتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے کہ میں لڑکا ہوں یہ جو پریولیج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی بٹے گی لڑکی پیدا ہوگی تو اسی ڈسیڈوانٹیج کی وجہ سے اس کا موڈ خراب رہتا ہے کہ مجھے پریوریٹی نہیں مل دیکھیں اس کو بچپن سے ہی یہ میسج ملتا ہے کہ آپ ملتا ملتا کیوں آگئی ہو بہرحال اخلاق کر ہم تمہیں برداشت کر لیتے اور تم نے بس ذرا تھوڑا سا سب نہیں کہتا کہ ان کو لڑنے کا مشورہ دیں میں تو لڑکوں کو یا لڑکیوں کو یا کسی بھی انسان کو لڑنے کا مشورہ دیتا ہی نہیں اس میں کچھ نہیں پڑا ہو یہ جانوروں کا کام ہے لڑنا بڑھنا گھورنا دکے دینا یہ جانوروں کا کام ہے انسانوں کا کام نہیں ہے انسانوں کا مذاکرات کرنا ہے نگوشیئٹ کرنا ہے لیکن لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پیغام اچھی طرح پہلے سمجھے اور پھر اپنا مدہ بیان کریں پہلے انڈرسٹینڈ کریں پھر دوسرے کو سمجھائیں اور رسپونسیبیلیٹی لینا سب کا کام ہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو رسپونسیبیلیٹی تو لینی ہوگی کیونکہ اگر آپ انڈرسپونسیبیل ہوں گے تو دوسرے آپ کی رسپونسیبیلیٹی لے لیں گے مطلب یہ کہ آپ کو انگلیوں پہ نچائیں گے پھر وہ آپ جس طرف لگائیں گے آپ ادھر لگ جائیں گے آپ کی لگام میں بہت پرڈکٹیو اور اہم ہوتی ہیں کچھ چیزیں کم پرڈکٹیو اور کم اہم ہوتی ہیں تو ہمیں ان کے حساب سے ان کو تذجیر دینی چاہیے کسی کو کام کسی کو زیادہ ہم سب کے زندگی میں جو بہار ہے وہ ہماری بیس فیصد سرگرمیوں سے آتی ہے ہماری اسی فیصد سرگرمیاں کو خاص رول پلے نہیں کرتی تو ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو بہار ہے وہ کن بیس فیصد ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یا سرگرمیوں سے ہے تو ہم مور آف دوس تینکز کرنا شروع کر دیں کہ جس سے ہماری زندگی میں فائدہ ہوتا ہے یا بہار ہوتی ہے اور ان چیزوں کو ڈیلیگیٹ کرنا شروع کر دیں دوسروں کو جن سے ہمیں معمولی فائدہ ہوتا ہے جب ہم وہ چیزیں ڈیلیگیٹ کرتے ہیں دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے ماتیتوں کو یا بچوں کو اور آپ کے پاس ایک ڈسکریشنری ٹائم آجاتا ہے کہ آپ سوچ بچار کرتے ہیں کہ آپ اور کیا بہتر کردار اپنی زندگی میں ادا کر سکتے ہم اچھا سر یہ تو بات ہو گئی کہ لڑکیاں کس وجہ سے رو دیتی ہیں لیکن کیا لڑکیوں کے موڈ سوئنگز ایکچیل کے تحت وہ انسانی نسل کو آگے بڑھانے میں زیادہ کردار ادا کرتی ہیں مردوں میں وہ ری پروڈکٹیو سسٹم اس طرح کا نہیں ہوتا لڑکیوں نے اپنے پیٹ میں ہاربر کرنا ہوتا ہے اپنے بچے کو مرد کی کنٹیبیوشن اس میں ون ٹائم اور سمال کنٹیبیوشن ہے لڑکیوں میں ری پروڈکٹیو جو ہارمون ان کا اوپر نیچے ہونا ہر مہینے ان کو کچھ جذباتی بے یقینی کی 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 اور اس کے ساتھ جو ٹیبو ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا مسئبت ہے اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ دن آگے تو میرا موڈ تو خراب ہو نہیں ہو نہیں چاہیے ازیوم کر لیتے ہیں کہ آنے والے ہیں پیریٹس تو موڈ خراب ہوگا تو پھر موڈ خراب ہوگا اب لڑکیوں میں ری پروڈکٹیو ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ مردوں میں نہیں ہوتے مردوں میں اس کے بدلے میں سیکشوال ہارمونز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے آنے پر مجبور کرتے ہیں اور جب کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں گھٹ جوڑ ہو جاتا ہے ملاب ہو جاتا ہے تو دونوں مل کے نسل انسانی کو آگے بڑھاتے ہیں تو قدرت نے ایک کو ایک رول اور دوسرے کو دوسرا رول دیا اور چکو تو خواتین میں یہ جو ایک بہت لیبوریس کام ہے بچہ پیدا کرنا اہمی خواتین کو سنف نازک کہا جاتا ہے یہ سنف نازک کا کام نہیں ہے یہ بہت بھاری کام ہے اور اس موقع پہ خواتین کو اپنی صحت کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت ضرورت ہوتا ہے اس ٹائم پہ ان کو کوئی سٹریس یا اس ٹائم پہ وہ اگر واک نہیں کرتی یا کھانا ٹھیک نہیں کھاتی یا اس ٹائم پہ وہ نین سہی نہیں کرتی تو آپ سمجھ لیں کہ آگے چل کے ان کو پھر خمیازے بغدنے پڑیں گے بیماریوں کی شکل میں ڈیابیٹی بلڈ پریشر اور دیگر چیزیں اور مردوں کے پھر اپنے مسائل ہیں کہ انہوں نے گھر سے باہر کام کرنا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ گھر سے باہر جاتے ہیں سارا دن کام کرتے ہیں اور کما کھلاتے ہیں اور جس محبت سے وہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلاتے ہیں کوئی عورت اس محبت سے اپنے خامد اور اس کے بچوں کو نہیں کھلا سکتی عورت کھلاتی ہے نگواری کے ساتھ مرد ملک چھوڑ کے چلا جاتا تیس تیس سال جا کے میڈل ایس کے ریگستانوں میں کام کرتا سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے اور کچھ دن مہمان بن کے رہ کے پھر چلا جاتا ہے تو مردوں کی جو اپنی قربانیاں ہیں وہ لا زوال ہیں اور عورتوں کی جو اپنی مشقت ہے اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو یا صرف عورت کو اس گٹ چوڑ کے اوپر کبھی چوٹ نہیں آنے دن چاہی یہ جو دنیا کا سب سے اہم رشتہ ہے وہ میہ بیوی کا رشتہ ہے یہ میتھ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ رشتے ہیں جو بہت اہم ہیں اس رشتے کی جو پرڈکٹیویٹی آپ دیکھیں تو آپ کو کسی اور رشتے میں نہیں ملے گی آپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں اپنے بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں آپ کو مسئیبت ہو کچھ بھی ہو وہ کہیں گے جی میں دعا کروں گا آپ کے لئے یا آپ کے ماں باپ ہیں جب آپ جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ رخصت ہو بچوں کے درمیان رشتے پیدا ہوتے ہیں پھر بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ باہر رشتے بناتے ہیں اور آپ ان کی شادیاں کرتے ہیں تو پھر آپ کے سمدی بنتے ہیں تو پھر اس طریقے سے آپ دیکھئے اللہ کے فضل سے بات کتنی دور تک جاتی ہے لیکن ایک میتھ ہے کون کھڑا ہوتا ہے بیوی اور باقی سب سے گلے مل رہا ہوتا ہے مو چم رہا ہوتا ہے پیار کر رہا ہوتا ہے تو بیوی کی باری آتی ہے تو کچھ نہیں تو شیم ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خامد جو ہے جب ائرپورٹ پہ بیوی کو گلے لگائے گا سیکس ہے یعنی اتنی کتہ نظری ہے کہ لوگ صبح گھر سے رکھ ست ہوتے ہیں تو سب کو مل کے جاتے ہیں بیوی کو مل کے نہیں جاتے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں بیوی کو گلے لگاؤں گا یا مو چوم گا تو لوگ کیا کہیں گے یہ سرے آپ سیکس کر اس کے بعد باقی رشتے بھی اہم ہیں ماں کا رشتہ بہت اچھا ہے اس کی تو خیر ہائی بھی بہت ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ باپ کا رشتہ بھی بہت اہم ہے میں تو اپنے اندر چونکہ میں ایک باپ بھی ہوں تو میرا پیار تو میرے بچوں کے لیے بہت ہی عظیم اور لازوال ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تو یہ کچھ جو پرانی کہانیاں ہیں ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے جب آپ سب سے کم اہم رشتے کے طور پر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں ریٹ کہاں جاتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کیسے ٹوٹتے ہیں اور بکھرتے ہیں اور آپ محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھئے ہمارا کلچر خاص طور پر ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے گا تو کیا کہا جائے گا اگر وہ اس کو کھانے کی ٹیبل پہ پلیٹ پکڑا دے گا کھانا ڈال کے دے دے گا تو لوگ کیا کہیں گے تو کرسی پیچھے کر کے اس کو بیٹھنے کا موقع دے گا تو ماں کیا کہے گی تو ہم نے تو مرد کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ عورت کے عزت کرنے تو آپ اندازہ کریں کہ بیوی اس لحاظ سے کتنی پربلیجڈ ہے کہ اگر وہ خامد کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو بہت اچھی بیوی ہے اور خامد بیوی کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو بہت برا شہر ہے تو مجھے بتائیے کہ کیسے کوئی خامد اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں کلچر کے خلاف جا کیا اس کی جرت ہے کہ اپنی ماں کے سامنے بیوی کو مسکر کے دیکھ لیں یا اسے اپنے ساتھ لگا لیں یہ تو سیکس ہے مجھے بتائی کہ خامد بیوی کو چھوٹ ہے تو یہ سیکس ہوتی ہے یہ تو شفقت ہے محبت ہے حلال رشتہ ہے سیکس تو الگ ہے لیکن کوئی آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارے دہات ایسے ہیں خامد سے بیوی پردہ کرتی ہے خامد کا نام نہیں لے سکتی کسی کے سامنے اپنے خامد کو مخاطب نہیں کر سکتی اور ابھی بھی دہات ایسے ہیں جہاں کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو وہ ماں باپ سے مو چھپاتے اتنی جہالت اور شیم ہے تو مجھ بتائی کہ خوشی کہاں سے جنم لے سادھ سی بات ہے موڈ منیجمنٹ ایک لرنیبل سکیل ہے یہ نیچرل آپ کے پاس اب نہیں ہے اس زمانے میں اکیس وی صدی میں یہ لرنیبل سکیل ہے بیسویں صدی میں انیسویں صدی میں نہیں بھی سیکھتے تھے تو گزارہ ہو سکتا تھا دیکھیں کچھ چیزیں انڈا بوائل کرنا کوئی اتنی لرنیبل سکیل نہیں ہے لیکن ایک اچھا آملیٹ بنانا ایک لرنیبل سکیل ہے گاڑی لوگ خود ہی سیکھ لیتے ہیں بہن نیبل سکیل ہے اس کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ کسی کانسلر کے پاس جائیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر آپ کے پاس نہیں ٹائم آپ شرمی لے ہیں تو آپ جی پی ٹی پی ٹی پی پہ چلے جائیں اس سے پوچھ لیں موڈ کیسے منجز کروں آپ گوگل پہ چلے جائیں کہ موڈ کیسے منجز کرتے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں کوئی ٹیڈ ٹاک سن لیں وہاں آپ کو پتا چل جائے گا کہ موڈ کیسے منجز کرتے ہیں ایسا کوئی مشکل راز نہیں ہے very easy very simple but you have to do it continuously دانت صاف کرنا کوئی مشکل کام ہے پر اگر آپ کو کہ ساری عمر کرنی ہے تو تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن آپ دس پندرہ دن دانس صاف کرتے ہیں آپ دانس صاف کی بغیر نہ سو سکتے ہیں نہ صبح آغاز کر سکتے ہیں کام کاج کا موڈ موڈ مینجمنٹ میں بھی چیزیں آپ سیکھ بولیں گے اور جب ہم بات کرنے لگتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو لفظ جو ہے کتار اندر کتار کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک لفظ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے چن لو سیسا کہتا ہے مجھے چن لو اور چناؤ کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اچھا تم آرہے ہو تو تمہیں چن نہیں اچھا میں تمہیں چن گا لیکن اگر ہمیں یہ سینس ہی نہیں ہے تو جو لاؤڈ ورڈز آئیں گے تو وہ چن لیں گے اور مو سے نکال دیں گے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جگڑا سیلف اسٹیم بڑھانا ایک سیکھنے والا کام ہے اپنے اندر کے احساس کو درست کرنا ایک سیکھنے والا کام ہے جو کام دو ڈائی سو سال پہلے اہم ہی دیکھا دیکھی سیکھ لیتے تھے اب ایسے نہیں ہوگا اب آپ کو سیکھ نہ پڑے گا تو جو چیزیں بقاعدہ سیکھی ہوتی ہیں ان کی بات ہی اور ہوتی ہے کئی لوگ اچھا گا لیتے ہیں لیکن کئی لوگ پھر سیکھتے ہیں تو اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا عورتیں بھی گھر میں اچھا کھانا بنا لیتی ہیں اور اب یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کر کے بڑے بھولے تو سیکھنا جو ہے اس تک کی ورڈ ایک سیکھنے والے کے لیے ہمیشہ دنیا ایک اچھا آغاز بن جاتی ہے اگر سیکھنے والا ہے اچھا اگر کوئی کہتا ہے میں نے سب کوئی سیکھ لیا ہے تو وہ ٹرپ میں آگیا لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو دوسروں کو باور وہ اس کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز پریکٹس کرتے ہیں یہ پریکٹس کیا ہوتی ہے مریض پریکٹس کرتے ہیں کیا مطلب ہوا وہ مطلب پریکٹس کرتے ہیں وہ مانے کہ ہم سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہم ابھی پریکٹس کر رہے ہیں مریض کو نہیں کرتے اگر ان کو پتا چل جائے کہ ڈاکٹر کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ پریکٹس کرتے ہیں لائیز کیا کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں تو یہ سیمپل سی بات ہے کہ ایک بگنر کے لیے دنیا بہت آسان ہے اگر آپ دنیا کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہے پر اگر آپ دنیا کو ایسپائر کرنا چاہتے ہیں تو بی یورسیل پھر آپ کو کچھ پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پھر سپیک فرم دی ہارٹ تو پھر اس سے فرق پڑے گا لیکن ورنہ پھر جتنا مرضی زور لگا لیں سچائی بھی نہیں چھپتی بناوٹ کے حسولوں سے اور خوشبو بھی نہیں آتی کاغذ کے پورو سے سے میں ویلیویبل کانٹنٹ آپ لوگوں کے لئے لاتی رہوں